اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ سب کی پرزور فرمائش پر پیش کرنے جارے روایتی ڈش پختونوں کا روایتی ڈش چنہ میوہ پلاو گوش کی ریسپی بلکل ازی طریقے سے جو ہمارے شادی بیعوں میں یا ویسے بھی پروگرام ہوتا ہے تو یہ ڈش اس میں لازمان ہوتا ہے یہ والا پلاو گوش تو انشاءاللہ آج ازی طریقے سے جو دیکھ پوری دیکھ پندر کلو گوش پندر کلو چاول تین کلو اس میں چننے ہوتے اور تین کلو یہ کشمش ہوتا ہے تو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ازی طریقے سے مکمل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چودہ منٹ کی ویڈیو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ کو مکمل اس میں سمجھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے پندر کلو چاول لیے چاول تو یہاں پہ زیادہ یہ چار دیکھ ایک ساتھ ہم بنا رہے ہیں تین گھنٹوں کے لئے چاول کو ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھنا ہے اچھا دوستو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل چار دیکھوں کا چار دیکھ ہم بنا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ٹوٹل بارہ کلو یہ چننے تھے اور بارہ کلو یہ کشمش تو چننوں کو ساتھ آٹھ گھنٹے کے لئے پہلے آپ نے بھگونا ہے اس کے بعد آپ نے پتیلے میں ایک گھنٹے کے لئے بوائل کر دینا ہے اچھا یہ کشمش ہے بلیک کشمش کلا میوہ اسے کر دے اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم نے اس کو دو لینا ہے بوائل نہیں کرنا اس کو ہم نے صرف دو لینا ہے اور پھر خوش کر لینا ہے اور سائٹ پہ اسے رکھیں گے دوسری جانب ست سے پہلے اس کے لئے جو گوش کی یخنی ہم بنائیں گے گوش بنائیں گے تو توٹل دو تو یہاں پہ یہ ساٹھ کلو گوش ہے چار دے گو کا تو ایک کلو ایک دے کے لئے ہم پندر کلو گوش اور پندر کلو چاول تو اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک دے کے حساب سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو گوش کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لینا ہے تو یہ بون لیس گوش ہے ہڈیوں کے بغیر گوش آپ ہڈیوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایک کلو چاول کے لئے ایک کلو گوش کی ضرورت ہے تو گوش کو اچھے طریقے سے واش کر لینے کے بعد دو تین دفعہ پانی پیرنے کے بعد اس طریقے سے یہ نکالا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ جو ٹوکری آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں رکھا جا رہا ہے نیچے اس کا جو پانی ہے پانی نیچے بیتا ہے اور اس طریقے سے یہ دے گی لوگ چاول میں بھی چاول بھی جب وہ بالتے اس طریقے سے اس میں رکھتے اور گوش کو سب کچھ تو پانی اس کے نیچے چلا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک دیگ لیا گیا ہے اور جو گوش ہے یہ اس دیگ میں پانی ڈالا گیا اور گوش اب اس میں ڈال لے تو گوش کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے یہاں پہ دوستو ایک پاؤ تقریباً یہ لیسن ہے تو یہ لیسن ڈالا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال مرچ پاورڈر ہے تقریباً آدھا پاؤ یہ لال مرچ ڈالا گیا ہے ایک سو پچیس گرام لال مرچ پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر یہ ڈالیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ایک پاؤ نمک دوستو پچاس گرام نمک تو نمک بھی ڈالا گیا ہے ہم چاول کو جو بوائل کریں گے وہاں پہ بھی نمک ڈالیں گے کچھ یخنی میں بھی تو تقریباً تین ٹیبل سپون نمک کی ضرورت ہوتی ہے ایک کلو چاول کے لیے تو یہاں پہ تیس منٹ کے لیے ہم نے اسے ڈک کے کور کر کے رکھ لیا ہے تو جناب یہاں پہ تیس منٹ ہو گئے اور یہاں پہ ہم نے چار کلو ٹاماتر اور تقریباً تین سو گرام ہری مرچ ڈالیے تو ایک دے کے لیے تقریباً ایک کلو ٹاماتر اور سو گرام کے قریب ہری مرچ یہاں پہ دوبارہ سے ہم نے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھا تھا ٹوٹل تقریباً اس کو دو گھنٹے ہو گئے تو دو گھنٹوں میں دوستو ہمارا گوش اچھی طریقے سے یہ پک گیا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ یہ آپ کو دکھاتا چلے کہ یہ دیکھ کہ یہ گوش ماشاءاللہ اچھے طریقے سے نرم ہو گئے تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مارا گوش ریڈی ہو گئے اس طریقے سے ہم نے پکا لینا ہے اور یخنی ہم نے دیکھ میں رہنے دی ہے گوش ہم نے نکال لیے اچھا یہاں پہ کسی بھی جو دنیا ہے دنیا پاورڈر وہ ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے تقریباً ایک سو پچاس گرام اور کچھ یہ فیس پات کے پتے یہ ہم نے تقریباً ڈال دی ہے پچاس گرام اور یہ سو پہ سو یہ یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً دو سو گرام ایک سو پچاس گرام ایک سو پچاس گرام ہم نے یہاں پہ سو ڈال دیا ہے اچھا دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک بلیک یہ جو پیاز ہے فرائی پیاز سوکیوی فرائی پیاز یہ ہم نے تقریباً تین سو گرام یہ ڈال دیا ہے فرائی سوکیوی پیاز اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دو کلو گی ڈالا تھا تو گی کو ہم کمرے میں دکھا نہیں سکے دو کلو اس میں ہم نے گی بھی ڈالا تھا اور دوسری جانب یہاں پہ ہم نے دیکھ میں پانی اس طرح بھر کے رکھ لیا اس میں ہم چاولوں کو بوائل کریں گے ابالیں گے چاولوں کو تو سارے چاول تقریباً ایک ہی دیکھ میں ہم اسے بوائل کریں گے تو دوستو اس کو ہم نے آگ سے اتار لیا ہے یخنی کو تو اس کی جو یخنی ہے اس کو اب ہم اچھی طریقے سے چان لیں گے تو ململ کا کپڑا لیا گیا ہے کوئی بھی چانی آپ کے گھر میں ہو تو اس طریقے سے آپ نے چان لینا ہے جو تیسپات کے پتے اور جو دوسرے گرم مسالہ وغیرہ ہے تو وہ اس کے اوپر رہ جائیں گے اور جو خالص یخنی ہے اس کی تو یخنی نیچے رہ جائے گی یہ یخنی ہے اس کے بعد ہم جو چاول پکائیں گے پلاو بنائیں گے تو یہ یخنی ہم وہاں پہ استعمال کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے جو یخنی ہے مکمل اس کو چان لینا ہے اور آخر میں یہ اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا پانی ڈالا گیا ہے تاکہ جو اوپر یہ گرم مسالے اس کا بھی فلیور اس میں مکمل آ جائے کسی چیز کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اب یہ اس کو ہم نے گرا لینا ہے یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا تو یخنی ماشاءاللہ سے ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ اب رکھیں گے سائٹ پر دوسری جانب دیکھ ہم نے لیا ہے تو سب سے پہلے جو گوش ہے پندرہ کلو گوش جو ہم نے بوائل کیا تھا یہ ہم نے اس طریقے سے ڈال لیا اس کو پلا لیں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوستو دے گی طریقہ ہے دے گی طریقے سے اس طریقے سے یہ بنایا جا رہا ہے اچھا یہاں پہ جو بوائل کیا ہوئے چھنے تھے یہ اور جو کشمش دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے ہم کر لیں گے مکس تو اس کو ہم چار عصو میں تقسیم کریں گے یہ ٹوٹل بارہ کلو چھنے تھے اور بارہ کلو کشمش جسے پشتوں میں میوا کہا جاتا ہے تو اس کو چار عصو میں ہم تقسیم کریں گے تو ایک عصے میں یہ تین کلو چنہ اور تین کلو میوا یعنی کشمش تو یہ اس طریقے سے گوش کی اوپر ہم نے ڈال دیا ہے تو ڈالنے کے بعد اس کو بھی توڑا ہم پہلا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو پانی رکھتا تھا گرم کرنے کے لئے اس میں ہم چاول کو بھالیں گے تو چاول کے یہاں پہ اس کو تین گھنٹے ہو گئے جو اس کا پانی تھا وہ ہم نے گرا لیا ہے جس پانی میں ہم نے اسے سوک کے رکھا تھا تو دوبارہ توڑا سا پانی ڈال لیں گے یہ پانی بھی ہم گرا لیں گے اور چاولوں کو یہاں اسے ہم نکال لیں گے اسی ٹوکریوں میں رکھیں گے جو اس کا ایکسٹر پانی ہے وہ اس کے نیچے بے جاتا ہے تو دوستو ہمارے چینل پہ آپ کو اور بھی دیگی سٹائل سٹورین سٹائل اتنٹک روایتی کانے انشاءاللہ بہت اسی طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کے لئے ریسپی بہت محنت سے لاتے ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اچھا دوستو یہاں پہ جو پانی ہے پانی میں نمک ڈالا گیا ہے تقریباً ٹوٹل دو پیکٹ تقریباً نمک یہاں پہ ڈالا گیا ہے کچھ ایک پیکٹ نمک ہم نے وہاں پہ جو یخنی جس نے ہم بنا رہے تھے ایک پیکٹ پہ توڑا سا کم وہاں ڈالا گیا ہے اور دو پیکٹ نمک یہاں پہ اس میں ڈالا گیا ہے تو جو چاولے یہ سارے ہم اس میں پڑھا دیں گے اور اس چاولوں کو یہاں پہ تقریباً کم از کم پندرمنٹ کے لئے ہم اسے بوائل کریں گے تو پانی ہمارا اچھے طریقے سے پہلے بوائل ہوا تھا بلکل ایک دم تیز قسم کا پانی کو آپ نے بوائل کر لینا ہے جس میں بلبلے ہوت جائے تب آپ نے اس میں پانی یہ چاول شامل کر لینا ہے اور اس کے بعد تقریباً آپ اندازہ لگائیے تقریباً تین کنی آپ نے اس چاولوں کو تقریباً پچاس پرسنٹ آپ نے اس چاولوں کو یہاں پہ اُبال لینا ہے پچاس پرسنٹ دیکھ میں پک جائیں گے اور پچاس پرسنٹumi یہاں پہ ہم نے اسے اس میں یہاں پہ اُبال لینا ہے اچھا دوستو یہاں پہ یہ گرم مسالہ ہے عام جو گرم مسالہ باہر ملتا ہے یہ تقریباً یہاں پہ ہم نے اس میں ٹوٹل یہ تقریباً سو گرام گرم مسالہ پچاس گرام ابھی ڈالا ہے پچاس گرام توڑی دیر بعد ڈالیں گے تقریباً بیس ٹیبل سپون یہ ہم نے ٹوٹل گرم مسالہ تیس ٹیبل سپون ہم نے ایک گرم مسالہ ڈالنا ہے تو پندر گرم ابھی ڈالا گیا اس کی اوپر ہم نے پندرہ چمچ اس کی اوپر ڈالنے اور پندر چمچ ہم نے پہلے ڈال لیے ایک کلو کے لیے ایک چمچ گرم مسالہ ہم نے لینا ہے تو دوستو کچھ چاول ہم نے پہلے نکالے تھے تقریباً بارہ تیرہ منٹ اور کچھ چاولوں کو مزید ہم نے چار پانچ منٹ رکھا تھا کیونکہ نیچے والے چاول جائے وہ ذرا جلدی سے پک جاتے اور اوپر والا ٹیم لیتا ہے تو اس طریقے سے اس لئے ہم نے اوپر والے چاول کو توڑا زیادہ اوبار لیا یہاں پہ ہم نے مزید اس کے اوپر ایک تے اور گرم مسالے کی لگائی ہے اور اس کے اوپر مزید ہم نے چاول ڈالے ٹوٹل پندرہ کلو چاول ہم نے اس کے اوپر برابر کر لیے اچھا یہاں پہ دوستو یہ یخنی ہے یخنی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ٹوٹل پندرہ لیٹر پندرہ کلو یخنی پندرہ کلو چاول اور پندرہ کلو گوشتہ کچھ آدھا دا اس کو ہم نے پکا لیا تھا اوبا لیا تھا پندرہ کلو یخنی ٹوٹل اچھا دوستو یہاں پہ ہم بمبئی بریانی مسالہ سوات کمنی کا بہت اچھا فلیور ہے تو یہ نہ ہو تو کوئی دوسری بھی بریانی مسالہ ہو تو وہ آپ ڈال سکتے اور اس کو ہم نے اس میں شک کرے اگر نمک کم ہو تو آپ نے مزید اسی یخنی میں نمک کو شامل کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے ڈال لینا ہے جس طریقے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹوٹل پندرہ کلو یخنی یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے ڈال لیے برابر ہو گئی ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے آگ کو بالکل تیز کریں گے اور اس دے کو چڑھائیں گے آگ کے اوپر اور اس دے کو آگ کے اوپر رکھنے کے بعد ابھی آپ کو دکھاتا چلے کہ اس طریقے سے آپ نے چمچ کے الٹے سیٹ سے اس طریقے سے آپ نے کل لینا ہے تاکہ یخنی جو ہے اس کے آر پر ہو جائے اور اس کو آپ ڈکے کور کر کے رکھیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یخنی اس میں مکمل اچھی طریقے سے سوک جائے اور چاول اس یخنی میں مزید پک جائے تو پچاس پرسنٹ ہم نے چاول کو بائل کیا تھا اور باقی یہاں پہ پکیں گے اچھا دوستو یہاں پہ ہم نے گی ڈالا ہے گی کو گرم کریں گے اچھے طریقے سے بلکہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پکا لینا ہے تیس منٹ تک اس کو ہم نے پکا لینا ہے تو اس دیکھو ہمارے پندرہ منٹ ہو گئے تو اس کا جو اس میں جو یخنی تھی وہ خوشک ہو گئی ہے مطلب ڈرائی ہو گئے اور چاول ہمارے اس میں پک گئے ابھی مزید یہاں پہ کوئلہ نیچے ڈالا گیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کوئلے کے اوپر ڈالیں گے جو اس کے یہ آپ کو کنارے نظر آ رہے اس طریقے سے یہ آپ کو تو اس کناروں کے اوپر بھی ہم نے یہ کوئلہ اس طریقے سے ڈال لینا ہے اگر آپ گرمیں پانچ کلو دس کلو بنانا چاہ رہے گیش کے اوپر تو آپ نے یہاں پہ اس ٹیچ پہ آپ نے ہانچ کو بالکل الکا کر لینا ہے تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے آپ نے دم دینا ہے اور دم دینے کے بعد ہم اس میں گی ڈالیں گے گی کو اچھے طریقے سے ہم نے گرم کرنا نہیں ہے بلکہ اچھے طریقے سے ہم نے پکا لینا ہے تو گی ہمارا یہاں پہ اس کو تیس منٹ ہو گئے کہ اس کو پکتے پکتے تو بالکل یہ کلر اس کا چینج ہوگی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس میں ٹوٹل چار کلو گی ڈالیں گے تو ایک دیکھ میں ٹوٹل تقریباً سالے چار کلو گی برابر دو کلو ہم نے یقنی میں ڈالا تھا چار دیکھوں کے لیے تو ایک دیکھ کے ساتھ سے آدھا کلو گی وہ گیا اور چار کلو گی یہ ہو گیا تو ساڑھے چار کلو ٹوٹل میں ہاں پہ اس پہ گی ڈالا گیا اس طریقے سے تو گی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈک کے کور کر لیں گے صرف اور صرف دس پندرہ منٹ کے لیے اور ماشاء اللہ سے ہمارے جو پشوری میوہ چنہ پلاؤے کانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس طریقے سے ڈک کے کور کر کے رکھ لیجئے گا چار پانچ گھنٹوں میں بھی یہ چھول ہمارے پلاؤ جو ہے یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا انشاءاللہ گرمہ گرم رہے گا تو یہ دوستو آپ کو دکھانے کے لیے اس کا جو چنہ اور کشمش میوہ گوش نیچے ایک ہی سیٹ پر ہے تو یہ آپ کو دکھا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے پشور کا مشہور ترین میوہ چنہ پلاؤ پشوری پلاؤ گولڈن پلاؤ تو یہ دوستو امید ہے آپ کو ریسپی کی سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی اس کے متعلق آپ نے کچھ پوچھنا ہو یا کچھ دوسری پشوری اتنٹک یعنی ریوائٹی کانے کی آپ نے فرمائش کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی ہر ریسپی کو پوری کریں تو جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور فیس بک پیج کو بھی ہمارے لائک کریں شکریہ اللہ حافظ